سلام علیکم ایک لمحے کے لیے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے کیونکہ میں جس مقام کی زیارت آپ کو کروانے لگا ہوں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک خواب لگتا ہے میرے بالکل آپ کو پیچھے دو پلر نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ منجنیک ہے جس میں ڈال کر حضرت عبراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور میرے بالکل سامنے وہ مقام ہے جہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ خواب ہے اسی مقام پر بعد میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے طلاب بنا دیا تھا اور جہاں اللہ کی طرف سے پیغام اترا تھا یا نارکونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ سلامتی والی ہو جا تھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تھنڈ لگنے لگے اس جگہ طلاب ہے اور یہ خوبصورت منظر محسوس کیجئے آپ یہ خوبصورت منظر محسوس کیجئے اس میں انہوں نے جو مچھلیاں چھوڑی ہیں اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ عبراہیم علیہ السلام کی مچھلیاں ہیں انہیں یہاں پکڑنے کی کوئی اجازت نہیں بہت کثیر تداد میں محجود ہیں اللہ اکبر اس کے سامنے جو آپ درو دیوار دیکھ رہے ہیں درخت اللہ اکبر اس جگہ کے درو دیوار اور یہ پانی یہ درخت یہ مینار ہر چیز اپنے اندر ایک تاریخ کا حاتح کی ہو اور حیبت کے ساتھ معدود ہے انتہائی خوبصورت احساس ہے بڑی روحانیت والی جگہ ہے مجھے الفاظ نہیں مل رہے اور میں یہ ویڈیو دو تین بار کوشش کر کے پھر بعد میں بنا رہا ہوں جب کبھی آپ ترکی ہیں اس جگہ کا وزٹ ضرور کیجئے گا یہ پہلے سیریا کا علاقہ تھا بعد میں پھر جنگ کے بعد یہ ترکوں کی ملکیت بن گیا یہاں سے سیریا شام صرف چالیس کلومیٹر دور ہے اور آج میں اس وقت موجود ہوں شانلی عرفہ یہ مقام ابراہیم اور یہی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیداش بھی ہے اور وہ مسجد بھی ہے جو خود آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے تعمیر کی میں انشاءاللہ آپ کو ساری جگہوں کے زیارت کرواؤں گا میرے ساتھ رہیے گا سلام پہنچیں